اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احساس ہوئی تھیا ہر پاسے ایک سکون ایک خاموشی ایک خوبصور جن سمہ بات ہوئی تھیا سہری دا ٹائم ہوئی تھیا تا ہر بندہ دیکھو تا کو کہ سہری گھنڈے نظر آنڈا پہ آنڈے گا تو سا بہر ونو تو سا دیکھ سو اور اگر افتار دا ٹائم ہوئی تھیا تو اون والے ایک بڑی پیاری جنہیں افراد افری نظر آنڈی ہے پہی کتھیں دکانہ تے تو سا چلے ونو کتھیں رش نظر آنڈا پہ آنڈے کتھیں سموسیں دکان تے رش نظر آنڈے کتھیں پکوڑیں گھنڈے لوگ جناب بکھڑے ہونے تھے لیکن بڑی ایک پیار اور محبت یا سما بد ہوئی ہونڈے تھی ہمیں سو چیندی پہی ہونے ہم روٹین وائز تھا ایسا بہت دفعہ جھگڑے آدھے نا جھڑے لاب آنے ہیں جھٹے جھڑے لاب آنے ہیں جھگڑا کر بانے ہیں لیکن رمضان کوئی بھی تھوڑا ہائے پر تھی وہنڈے کوشش کرنے پہ آنڈے کتھیں بھی کئی کوئی غصہ آنڈے لگ دیتیا تب فوراں ذہنے چھے کوئی خیال آنڈے تھی نہیں میڈا روزہ ہے روزہ دا احترام کرنے تھیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا میں کوئی ایسی گالب نہیں کرنی جدن لوگیں دی دل آزارے کرنے تھی ونے اور یوں ہی جناب جی ٹریننگ ہے سادی یوں ہی جناب ایک مہینہ سا کو مل دے تھی آپ پورے سال ایچ جو اللہ سے زیادہ زیادہ نیکے کرنے دی کوشش کرنے پہ ہونے ہیں اچھے بھرن دی کوشش کرنے پہ ہونے ہیں اور لو جہدہ خیال رکھنے پہ ہونے ہیں میرا خیال ہے کہ ای چیز کو سا کو پورے سال کھل کے گھن کے گچھلنا چاہتے تھے جناب ای میں ہی بلکل ایسا طورہ خیال رکھنے ہیں عائشہ طورہ خیال رکھن دی ہے اور رمضان ساری سنجان میں سپیشل ٹرانس میشن جڑی کے افتاری دیچ جناب ایسا لو سیگمنٹ گھن کے آئے ہیں ہیک تا جناب جیڑا پہلا سیگمنٹ ہون دے وہ تاری سہت والے ہون دے تھی ایسا تاری سہت دا خیال رکھنے ہیں تاکہ جناب تاری جو روزیں ہم اور ماشاءاللہ پورے روزیں گزرن تھے اور کوئی بھی قضا تواللہ روزہ نہ تھی وے اور لو جہا جناب جیڑا سیگمنٹ ہون دے دین اور دنیا دا ہون دے تھی جناب ایسا دین کو سمجھن دی کوشش کرنے پہ ہونے اسلامی تعلیمات کو جاندی کوشش کرنے پہ ہونے ہونے تو پورا سالہ سادنہ غرق تھی ہونے آپڑے کم آوچ لیکن ضروری ہے کہ جناب ایسا کو ہیک مہینہ مل دے تھی یا جڑے کے بڑا حقادی نا توفہ ہے اللہ تعالیٰ ترفوں اور نعمت ہے کہ ان دے کوشش کروں کے زیادہ تو زیادہ آپڑے مذہب کو آپڑے دین کو سمجھو کے کیا چاہندے اور کیونے آپڑے آپڑے زندگی ایسا جناب اسلامی طریقے نال گزار سکتے ہیں آج ایسا گال کرے سو جوڑن دے درد دے ہوارے نال آزارا موزو ہے پیا اور اے کومن بیماری ہے پی ہر گھر ج کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہون دے تھی ہے جو کوئی مسئلہ ہون دے تھی ہے ویسے ترس سمجھ دیا سے کہ شاید اے جڑے بابا لوگ ہیں پے یا ابا لوگ ہیں پے یا تعدہ لوگ ہیں انہ دی بیماری ہے لیکن اے جڑی بیماری دی میں گال کریں یا جوڑن دے درد دے گال کرنے ہیں یا جی کوئی ایسا ری واہ دے آساتیں ہیں ری واہ ہے پی اے جناب ان سارے ینگ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے پیا ایسا گال کرے سو ڈاکٹر موشتبہ حاشیر ہن سنر جو رومٹولوجیسٹ ہیں انہ کو ایسا خوش آمدی داکسوں اور رمضان کریم دی بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحبتہ کو شکریہ دیو تینکیو جناب سارا ٹائم کرتا ہے سارے واسطے سارے ناظرین واسطے اور جی میں جناب تاکو پتا ہے سارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی ادنہ اچھے جناب جی نیوٹریشنز حکیم صاحب بھی ہیں سارے نار محمد اقبال بلو چھین نسرنہ کو خوش آمدی داکسوں اور رمضان کریم دی مبارک آگ سکھ دو حوال اچھا اس سلسلہ روز ہی چلدہ رہاں دیتی ہے اچھا لگ دیتی ہے کہ مبارک دیتی وانے اور خوشیاں منائے وانے تھے یقیناً اچھا ڈاکٹر صاحب تو صحیح ودھارہ کرے سو جوڑا دے درد ہے ونال دسے سو کہ واقعی جوڑا دے درد دے تعلق عمر نال ہے کیلی چیز نال ہے سارے اٹھن وانال ہے سارا وی آف لیونگ ایسا تھی ونے کہ سا کوئی مرض لاحق تھی لیدی کیا وجوہات کیا ہونی تھی لکٹر صاحب جی آئیشہ بڑی مربانی دوسرہ میں کو انوائٹ کی تا آ جوڑا دے مرض دے کئی وجوہات ہیں جنے لائف سٹائل آلے بھی وجوہات ہیں تے توسرہ جی میں آدے پیس آئے کے جیڑے بزرگ ہیں انہا اچھوی جوڑا دے پی پرابلم آوے دن او عمر دے حساب نال بھی کچھ وجوہات ہیں لیکن کچھ وجوہات ہیں جیڑی کچھ خاص بیماریاں دے وجوہ تو تھی جیندے ویچ اپنا قوت مدافع دے نظام اپنے جسم دے خلاف لڑ دا پی آن دے اے بیماریاں زیادہ تر ینگ ایج یعنی آ چھوٹی عمر آلائچ کومن ہیں تے تواری گال بلکل ٹھیک ہے ان دے سارے اپنے اٹھن باوندہ انداز سارے کاؤنٹ پیویندہ وہ بھی کاؤنٹ کریں دے لیکن کچھ بیماریاں اندے کل ہٹ کے بھی ہیں تے مختلف ان اگو چال کیسا انہوں کو ڈسکس کریں دے اچھا ویسے اہم وجوہات کہیں دے جوڑاندہ درد اور اس شکایت اکثر بندے کریں دے نظران اکثر خواتین کریں دے نظران اور گوڑے گٹے پکڑی بیٹھے ہونے تھے یہ کہیں دے پتھے ہیں دردہ ہونے تھے خواتین اچھ پتھے ہیں نماز ایسر وجدہ ہونے تھے اندے چھے کچھ وجوہات ہیں جیڑے اس آدھے ہیں میکینیکل جوائنٹ پین میکینیکل جوائنٹ پین اے ہوندے کہ جڑا وزن زیادہ ہونے دی ہوئے تو عمر زیادہ ہونے دی ہوئے تو یا ہڈیاں دے کمزوری دی ہوئے تو آندھا پہ ہوندے یا اٹھا نماز دے انداز بہتر کوئی نے جیویں جیڑی خواتین چلہ زمین تے چلہ ہوندے تے باکہ کریں دن کم انہ کو پرابلم زیادہ آویں دے یا جیڑے کیونکہ جوڑ دی ہے کپیسٹی ہے وزن چاہوانے دی اللہ تعالی نے تو جسم دے حساب نل بنائی ہے انہ چاہویں دے یعنی ہڈیاں تے وزن زیادہ آم دیتے آم دیتے آم دیتے آم دیتے آم دیتے گوڑے تے اے ہیپس سارے کولے تے اے اثر انداز کریں دے لیکن باقی جوڑن چاہ اثر کر سکتے وال کچھ وجوہات ہیں جیڑی کنیکٹیو ٹیشو ڈیسارڈر اسا میڈیکل ٹرمیز جا دے ہیں ان دے سارے اپنے جسم دا جڑے جوڑوں دے نال دا مواد ہون دے ان دی سوزش دیوے تو تین دا پی ہون دے وال کچھ آٹو امیون وجوہات ہیں جنہاں دے وچ اپنے قوت مدافعت دا نظام جڑا ہے وہ میس سینس کر گن دے اپنے جسم کو سمجھے دیں کہ سارا دشمن ہے تے او بجائے دے کہ باہر دے دشمن کو لڑے او اپنے جوڑوں کو آ کے نقصان پہنچے دے ان دے سب تو اہم شہ جڑی ہے رومٹائیڈ آرثریٹس ہے گنٹی جی کو آ جیسا ڈسکس کرے سو گنٹیے بھی آ دن ریو آ بھی آ دن تے میڈیکل ٹرمز جی کو رومٹائیڈ آرثریٹس آ دن سہی اچھا ہیک کونسپ پایا ہے حکیم صاحب دوسرے سانال بیٹھے ہو لوگ سمجھ دیں تے میتھوی ہو سکتے تھیا کچھ لوگ اندر یقین ہے کہ جلسا بہن زیادہ ٹھنڈے چیز اندر استعمال کرنے پہ ہونے کیونکہ رمضان کریم شروع تیندہ ہونے دیتیا اور گرمی دا تو پتہ ہے روزے ہن پہ آج کل تو ہر بندہ مشروب جڑا بھی استعمال کرنے پہ زیادہ ٹھنڈا پہ اونا چاہاں دا پہ ہونے دیتیا لسی ہے تو ٹھنڈی ہے پہ اگر جسا جنا شکنچ بین پینے ہیں تو وہ بھی ٹھنڈا ہونے دیتیا بہن سارے بیجری مشروبات استعمال کیتے ہیں کہ اندر استعمال کرنے پہ کچھ لوگ آن دے آکھڑ ہونے دے کہ کچھ اسے بات سا کو جوڑا دے سٹارٹ تھی ہونے دیتیا کہ یہ ممکن ہے تیا تھی سردی چیز اندر استعمال کرنے پہ خصوصی طورت ہے جو میں مشروبات ان برف وغیرہ دے استعمال زیادہ ہونے دے سردائی وغیرہ دے استعمال زیادہ دیکھ رہے دن کچھ لوگ انہیں نال محسوس کریں دن کے جنا کچھ عرصے دے بعد جوڑا درد پیدا تھی کہ انہیں اندر ہون دا ہے کہ قوت مدافعت انہ دی کم زور ہون دی ہے سمجھے او گھاٹ وین دی ہے جن دی وجہ کر کے انہ کو جڑا درد محسوس تھی دے انہوں دا تھنڈا دی وجہ کر کے کیونکہ جسم دا جڑا ٹیمپریچر لیول ہے باقی جڑا باڈی ساڈا نارملی ہونا چاہی دے او کافی ڈاؤن ہو وین دی اون دی وجہ کر کے جڑا نا قوت مدافعت گھٹ تھی وین دی امیونیٹی کام ہون دی ہے جن دی وجہ کر کے لیے لوگ تھنڈا برف دا استعمال او ٹھنڈائی چیزیں دا استعمال زیادہ کرن دی وجہ کر کے لیے نا او درد دا شکار محسوس کرنن اور این حوالے نال باز کاجی میں ڈاک سب نے دسائے کہ کچھ بیماریاں ہن انہ دی بھی کچھ وجوہات ہیں جنہ دی وجہ کر کے لیے نا اے ہو سکتا ہے اچھا سینو دے تفسیراں گال کرے سو کہ کیڑے کیڑے بیماریاں ہیں کیڑی کیڑی بیماری دی وجہ نال جوڑاں دا درد تھی سکتے تھیا جا گنڈیا جی کو آدھین او تھی سکتے تھیا یہ ہمارا گال بھی کرے سو ناظرین بیلتی کہ چھوٹی میں بریکتا ہے کتھ ہیں انہوے سو سنے نارا سو ویلکم بیک ناظرین خوش آمدی داکٹر تاکو رمضان ساری سنجان اچھ ایک دفعہ دوبارہ اور ڈاکٹر صاحب بڑے چل سوں ڈاکٹر صاحب کو پوچھ دے پیاسے کہ کیڑی ایسے بیماریاں ہیں جنہ دی وجہ کئی شخص کو یا کئی خاتون کو جوڑا ندد شروع تھی سکتے سٹار تھی سکتے جنہ دے چھے روموٹائیڈ آرثرائٹس جنہ دے سکتے سام پہلے کی تے ریوہ یا گنٹھی ہے جو کو آدھن وہ اہم بیماری ہے انتو علاوہ باقی کریکٹیو ٹیشو ڈیسارڈر جنہ دے چھے ایسے لی ہوندے سسٹیمک لوپس اریثماتوسس اے بھی ہیک آٹیومین بیماری ہے اپنے جسم دے موقع تا مدافع دا نظام اپنے جسم دے خلاف لردہ پہ ہوندے یہ تو علاوہ جڑھے گاؤٹ ایک بیماری ہے جنہ دے یوریک ایسیڈ کرسٹل جڑھے وہ جوڑا دے اندر جمع تھی یہ بھی عام بیماری ہے انتو علاوہ باقی جڑھے سسٹیمک سکلوروسس ہور بھی کافی ساری بیماری ہیں وہ گھٹ کومن ہیں یہ ترہ زیادہ عام بیماری ہے اچھا ایک مین ریزن وزن ودھنوی ہے جڑھے لوگان دا وزن ودھنوی دے تھیا انہ کو جوڑا دا مرز لاحق تھی سکتے یا تھی ویندے تھیا ایک ریزن ہے کہ میرے بہن سارے جڑھے بھیڑی ہیں شہرہ میں تو ہوند کچھ گھٹ رو جانتی گئے کیونکہ کھڑے ہو زیادہ چلے استعمال تھے لیکن دہی لاکہ ہیں ہوند بھی خواہتین واند تھے اور جناب جی بے کے کھانا بڑھنے یا سالن بڑھنے تھے اوڈھے دل اٹھا دل اٹھا دل واند اٹھا دل 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 اٹھا د اچھی طرح جوڑا نہیں یا انہا دا کوئی پتھا کمزور تھی یا کوئی چھوٹ لگی ہے ان دی وجہ تو اے ارلیوی تھی سکتے سارے کل تری سال پینتری سال آلے لوگ بھی آسٹیو آرثائٹرسنال ریپورٹ تھی اندے پہننے دی کل گھاٹ اومر آلے بھی ریپورٹ تھی اندے پہننے دی کل گھاٹ اومر آلے بھی ریپورٹ تھی اندے لیکن انہیں عام طورتے کوئی وجہ ہوں دی لیکن پینتالیس سال تو اٹھتے اے ٹھیک کیونکہ اکثر ہی میں تھی اندے تھی یوتھ چوٹ لگ دی ہے تو ساکو پتہ نہیں چل دا تھی اور جو آدمی یوتھ گزر ہیں لیکن درمیانی عمر آن دی ہے یا بڑھاپا آن دی ہے او دردہ شروع تھی اندے تھی جی بلکل ہی میں ہے کہ او اے ہوندے کہ چوٹ لگی تھی اندی وجہ تو توڑی الائنمنٹ سہی نہ رہی ہے یعنی یہ جڑے اینگل ہیں او تھوڑے ڈسٹرپ تھی کہ وہ چونکہ ینگ ہوندے انگلے یعنی باؤنڈ لیس انرجی ہوں دی ہے او ان کو لفٹ نہیں کریں دے تھوڑا باؤنڈ دار دی تھی کہتے برداشت کر گی دا چل دے رہ گئے لیکن او لانگ ٹرم اچ والو پرابلم کرویں دے ہی واسطے جڑا بھی کوئی پیشنٹ ہوئے ان کو اگر مائنر انجری بھی ہے تو ان کو چاہی دے کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کنال رابطہ کر کے او اپنی علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں جی علامات اگر مختلف بیماری انہیں مختلف علامات ہیں میں تو گھنٹھی ہے دے بارے دیسے ہیں ان دے چھ عام طورتے چھوٹے ہاتھ دے جوڑ اے سوج میں نے ارلی مارننگ سویر جلے بندہ اٹھتے ان والے جوڑا چھ اکڑاؤ ہوں دے شدید اکڑاؤ ہوں دے گھنٹا ڈو گھنٹا اکڑاؤ رہے ہیں دے ان تو علاوہ موں دے اندر چھالے دے سکدے ہیں والد ہائے سکدے ہیں جسم میں کوئی نیشانڈ تھی سکدے دھوگ پیچھ بند وننال مریض کو پرابلم زیادہ تھی سکدے ہیں موں خشک تھی سکدے ہیں اکھائیں ڈاکٹر کنڑ سکدے ہیں ایک common علامات ہیں جوڑوں دے متعلق ان تو علاوہ کچھ علامات ای جن جوڑے باقی سسٹم جسم دے متاثر تھی سکدے ہیں جی میں دل متاثر تھی سکدے ہیں پھپڑے متاثر تھی سکتے ہیں آنڈرہ متاثر تھی سکتے ہیں انہوں نے علامات بھی آ سکتے ہیں اچھا یہ علامات ہو سکتے ہیں اچھا جناب حکیم صحابہ والے انہوں نے کوئی پوچھو کہ بہت سارے لوگ طالعے کو لاندے حسین تھے یقیناً آپرا علاج کا آواز تھے اچھا جو کہ آج کل نماز یقیناً ویسے تا ریگولر پڑھنے ہی چاہیتی ہے بہت سارے لوگ پڑھ دے بھی ہن پہ یقیناً جنہوں لوگوں کو یہ مسئلہ ہوں دے چاہیتی ہے انہوں کو بے کے نماز پڑھنے چاہیتی ہے گل جارناً بہت ضروری ہے کہ کی کنڈیشن ہے جنہوں کو نماز پڑھنے چاہیتی ہے کیونکہ اکثر لوگ مطلب تلے سجدہ نہیں کرتی پانے پیانے بلکل بعض افراد جڑھنا چونکہ دردی وجہ کر کے وہ جھک نہیں سکتے ریڑ دی ہڈی دے کوئی پرابلم ایسا آگیا ہوں حوالے نال جھکاؤ انہوں نے دیواز سے مناسب نہیں ہے تو وہ چیر دے اٹھے جڑھنا بہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ بھی جڑھنا چیر دے اٹھے بہ کے کر کے وہ کر سکتے ہیں بارل اے ہی طریقے دے اور اندے علاوہ اے ہی کے زہر اسلامی طریقے دے حوالے نال پہلے پہل جڑھنا کھڑے ہو کے جڑھنا جڑھا سکرینے کیام جڑھنا او تو پہلے ہی کھڑے ہو کے کریسی ہو بندہ اندے بعد جڑھنا رکو کرنے ویسی اندے چیر دے اٹھے بہ کے جنب آپ نہ رکو اور سجدہ جڑھنا وہ آپ نہ کر سکتے ہیں اچھا یہ جوکٹر صاحب بے پوسن تارے کل کے یہ لوگوں کی وہ ایکسرسائز کرنے چاہیے دی ہے علاج دے نال نال کیا کیا کرنا چاہیے دیتی ہے کیونکہ کیا صرف دوائوں نال ہی آرام آ سکتے تھی ہے نہیں اندھی دوائیاں تہین لیکن نال ایکسرسائز بہت ضروری ہیں ایکسرسائز واسطے میرا یہ ہوئے کہ ایکسرسائز تو آپ کرنے دی بجائے کوالیفائیڈ فیزیو تھرپیس دی گائیڈنس کے نو کیونکہ انہوں کو پتہ ہوندے کہ کیڑی جہات ہے کیڑے پٹھے کو کتنا زور ڈیمنے ہڈیاں دکی میں اینگل دکی میں کرنے کیونکہ اگر تنسا زور ازمائی کریس ہو اے زور ازمائی نال پرابلم بات سکتے ہیں فیزیو تھرپیس جڑھا ہے تو آرہ بہترین گائیڈ کریسی تو آپ کو کہ کی میں کتنی ایکسرسائز کرنی ہے آج کل ایک بھی یہ مسئلہ نظر آن دے بڑا کومن سوران ویچی آن دے تھی اور کچھ جرس پہلے میری ساسو ماں کوئی تھے بازو دا فریز تھی وائے نا یہ کیا مسئلہ ہے پہ بازو دا ورک نہ کرنا حالکہ لوگ روٹین وائز ورک بھی کریں دے پہ ہونے یہ بیماری دنہ فروزن چھولڈر آمز انگلیشی چاہتے ہیں جی دی این دا میڈیکل ٹرم مچ جوڑ دے اندر جڑے کیپسول ہوندے اندر ایڈیشن یا یہ میں سمجھو جمع ہو تھی ویندے جمنا شروع تھی ویندے این واسطے کومن انگلیش چیچن کو فروزن چھولڈر آنے حالکہ یہ لوگ کام بھی کریں دے پہ ہونے اندی وجوہ ہاتھ ہے چھ اہم وجوہ ہاتھ شوگر سب تو اہم وجہ ہے ٹھیک ہے ان تو علاوہ ہارٹ ڈیزیز آلے پیشنٹ جی فالی جینا کو تھی اگر سا ان کو موو نہیں کریں دے تو وہ ہور جمدہ میں دے پیشنٹ جڑ لے موو کریں دے تو ان کو پین شروع تھی ویندے اندے علاج دو ترہ چیزیں شامل ہیں ہکتے دردالی عدویات ہیں نوڑ جو نمبر تھے فیزیو تھرپی ہے ٹھیک ہے فیزیو تھرپی ورزش ہے ان کو اسا طریقے نال ورزش دسین دیا گریجولی سٹیپ بی سٹیپ اگر ایمیں بیٹھے تو ان کو انہیں اگر دیوار نہ لیتے دیوار دیو تے ہاتھی میں رکھ کے انہیں چلے انہیں انہیں علاوہ باقی فیزو تھے پس تو آپ کو مزید ایکسسائز گائیڈ کر سکتے دوائیاں اسا تجویز کرنے ہونے انہیں انہیں علاوہ اگر فاقہ نہیں آنا پہتے جوڑ دے اندر انجیکشن لگ سکتے اوہو جوڑ دے اندر انجیکشن لاکے پرابلم سیٹل تھی سکتے ایک گال یاد رکھو کہ اے پرابلم اگر مریض کوئی علاج نہ کرے والی بھی ٹھیک تھی ویسی لیکن اندر ڈیڑھ سال دی نیچرلیسٹ ہی ہے ڈیڑھ سال بعد ٹھیک تھی سی ڈیڑھ سال میں ہوں تکلیف اچھ رہے بغیر علاج دے وہ کپڑے نہیں پاس سکتا کھانا نہیں کھا سکتا اپنے روٹین کام نہیں کر سکتا ہاتھ نہیں چاہ سکتا کنگا نہیں کر سکتا اگر اے اچھی فیزیو تھرپی اچھی ٹیٹمنٹ کرے تو ویدن ون مانت ایک کافی امپروف تھی ویدن تے لیس دن سکس مانتے چھے ریورٹ تھی ویدن یعنی اچھا دواماں کل دوا تا کرنی چاہتی علاج تا کرنا چاہتی تھی میں ملینی ہے لیکن ایکسسائز زیادہ بہتر ہی ٹاکی ایدے دا جیچ پین جیڑی میڈیسن تو زیادہ اہم جیڑی فیزیو تھرپی ہے فیزیو تھرپی دے زیادہ رولے فروزن شولڈر جیڑا مسئلہ فیزیو تھرپی دے زیادہ رولے فیزیو تھرپی دے زیادہ رولے تے نال اگر او نی ریسپونڈ کرنے پہ پیشنٹ بہت زیادہ تقلیف ہے وال جوڑ دے اندر ایسا انجیکشن لینا ہے وہ رومیٹالجیسٹ یا ارثوپیڈک سرجن لینا ہے اچھ اندر لوجہ حل آپریشن تا کہنے کیونکہ بہن لوگ خبر آوے دن اگر آم طورتے اندے اپریشن دے لوڈ کوئی نہیں ہوندی موڈیلٹیس نال ٹھیک تھی وہوں ریئر کنڈیشن ہی چھ اندے واسطے سرجی دے لوڈ ہوندی ہے او یہ میں سمجھو کہ کروڑے کھے کا پیشنٹ کو شاید لوڈ ہوئے لیکن اندے سرجی دے عام طورتے لوڈ کوئی نہیں ہوندی فیزیو تھرپی دے پراپر ہوندی کیر میڈکیشن کرنا اور کیر کرنا بہت زیادہ کیونکہ پیشنٹ کو درد تھی سی جلدی فیزیو تھرپی شروع تھی سی او تھوڑا بہت درد برداشت بھی کرنے تھے کچھ پین کے لئے گھنے اندہ سہارا گھن کے نال نال چل سنتے پیشنٹ جلدی کی اچھا سب ویو فلیونگ دی گال کرنے پیاسے آپڑا کھامر پر ملن دی گال کرنے پیاسے کیاڑی ایسی غزہ کھانے چاہیے دیئے تھے محمد اقبال تو ایک کل چل سان کیاڑی ایسی غزہ کھانے چاہیے دیئے جڑی کی ساری صحت واسطے بہتر ہوئے اور نتراندہ مرض لاحق نہ تھی کچھ لیسے ایسی غزہ دی حوالے نال جڑھنا چاہیے دیئے کہ جڑا شوگر دی زیادہ استعمال مثال تو ہاں چین سفیت چینی جڑی ہے نا ان کو گھٹ کتا بنیے ہاں سمجھے مٹھے دا استعمال گھٹ رکھا بنیے اچھا اندہ متبادل کہیں اندہ زیادہ استعمال نال جو رکھ ساتھ اندہ متبادل جارنا چاہ سوں کیونکہ ہون ڈالویت رسول ناظرین چل دے پہیں چھوٹیوں بریک دے کی تہینا میں سو سانے نارا سو دین تیرا ہم پے احسان دین تیرا ہم پے احسان تکمیل ناظرین رمضان صلیت سوان جان ویسے تاکو ایک دفعہ والخوش آمدی داک سوں اور سان نال جویے کے تاکو باتا ہے ڈاکٹر مجتبہ حاشر بے ٹھن تھے اور محمد اکبال بلوچ بے ٹھن تھے جڑے ایک حکیم ہیں سفید چینی دا متبادل کیا ہے پیا کیونکہ سامنے ہی لسی ہے وہ بھی مٹھی پیونی ہے نمکین نہیں اگر ایک زمانہ ہوتا ہے نمکین لسی زیادہ پسند کتے ہیں نمکین دا استعمال زیادہ ہوتا ہے آج کل چونکہ ہر چیز مٹھاس دا استعمال زیادہ کرنے پیان دوست سمجھے اس آدھے انرجی ملچی صاحب شاہ دیویج زیادہ شکار ہوتے پیانے والے نال اگر سفید چینی استعمال کرنے مٹھا ہے استعمال کرنا ضروری ہے تو بہتر ہے کہ اندھی بجائے بران شگر استعمال کی تھی بہن سکتی ہے شکر جیڑی ہے نا جی گوڑ دا استعمال کی تھی بہن سکتا ہے شکر دا استعمال کی تھی بہن سکتا ہے اور اندھے علاوہ ہے کہ جیرے فروٹس دی جڑی نارملی جینا قدرتی حوالی نا جیڑی مٹھاس ہے نا اندھے استعمال زیادہ رکھا ہے بجائے مسنوی شکر چینی دے جیڑا ہے نا حکیم صاحب کچھ ڈسیسو بھی صحیح کی طرح دے شربت پیونے چاہی دیں یا بڑاونے چاہی دیں کیونکہ حکیم صاحب رہنے بہن گھاٹ نوس سکتا ہے یہ حوالے نال ایسا ہے کہ خصوصاً شام کو افتاری دے درمیان جیڑی نا زیادہ رہے کے پانی دا استعمال زیادہ کرنا پونے دی بھار دی جناب روزیں دی خوشکی اور ڈی ہائیڈریشن دے شکار ہوندے بہتر ہے کہ بندہ گھر دے ویچ جیڑی نا خود استعمال کرے اپنے مشروبات جیویں کہ آج کل اپنا فالسے دا موسم ہے پیا اور این طریقے دے فالسے دا شربت یا فالسے دا پانی بنا کے استعمال کر سکتے نیمو دا پانی استعمال کر سکتے سادہ گلاس دے ویچ جیڑی نا نیمو دور نیچور کے جیڑی نا اور بجائے این حوالے نا المسنوش ہو کر دے اگر شہد موجود ہے تو سنت رسول بھی ہے سمجھے مٹھاز دی بھی وہ اپنی تاڑی جڑنا کمی پوری کریں چاشنی ہوئی ذائقہ تو آپ کو دے سکتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی امپروو کر سکتا ہے این طریقے دے جڑنا خجور ہے انہا استعمال کی تبانی سکتا ہے جڑا کے تو آپ کو مٹھاز بھی فرام کریں دے دردہ کو بھی دور کریں دے قدرتی حوالے نا سنت بھی ہے بارال اور قوت مدافعت کو بھی امپروو کریں دے اور تو کوئی حوالے نا روزے دی نہیں بھرتی جڑی نا سا کو جتنی غزائی تو پروٹینز چاہی دیا ہوئی او بھی تو کو مہیا کر سکتا ہے چھیک ہے چھیک ہے اچھے ڈاکٹر صاحب ترے والے چلسہ آج کل مرد کومنٹ ہے پٹھ ہنڈی کمزوری خواتین نے کچھ زیادہ پایا ہے مرد ہزاری دے شکایت کھٹ کریں دے اور کیا تھکاوٹ انڈی وجہ ہے کمزوری انڈی وجہ ہے خواتین پروپر کلشیم یا ویٹیمن نی گھندے پہ ہوندے یا غزا نی گھندے پہ ہوندے انڈی وجوہات کیا ہے انڈی ریزن کیا ہے کیوں اے وجہ مطلب اے مرز بدتا ہوندے پٹھیں دے کمزوری بھی بڑا کومن مرز ہے آج کل انڈی اندر مختلف وجوہات ہیں بعض کتھ کچھ وائٹیمنز دے کمی ہے خاص طورت ہے وائٹیمن ڈی دے کمی نال تھی ویں دے بعض کتھ کچھ ساڑے اندر ہارمونل ایمبیلنس تھی ویں دے کچھ لوگاں خاص طورت ہے تھائرائیڈ ایک لینڈ ہوندے تھائرائیڈ دی کمی یا زیادتی دویں صورت ہے اچھ پیشنٹ دے پٹھے دی کمزوری آسکتے ان تو علاوہ ساڑھے جڑے آج کل لائف سٹائل ہے ان دے اندر تُساں اگر دیکھ سو جسمانی مشکت علا کم کوئی نہیں ہر شئے اچھاں جڑے ہیں وہ بلکل بیک ہے کریں دے ہم ٹیچ فون ہے توارے کل ریموٹ ہے چلنا پھرنا بلکل کوئی نہیں خان پی میں نے دا انداز سارا جڑے ہیں وہ غیر قدرتی طرف چلا گیا جنہی بھائی تو پٹھے دے استعمال نہ تھی مانے دی بھائی تو وہ بھی کمزوری آنڈی پی اچھے کچھ لوگ غلط بھی استعمال کریں مطلب جھکاؤ زیادہ ہے ایک پاسے بیٹھا رہا ہونا اگر موبائل جیسے کریں دے تو کانتے لا کے بیٹھے ایسا کو کوئی پتہ کیا نہیں مطلب سارے جڑے باوند سٹائل اسٹریٹ کیا نہیں ہوتے بلکل اے وی وجوہات ہے سارے اٹھر باوند انداز بہتر کوئی نہیں سارے مطلب جی میں بال ہے موبائل استعمال کرنے دے یا کوئی شخص ہے استعمال کرنے دے وہ ٹیڑا لیٹا ہوئے سدھا لیٹا ہوئے مختلف طرح دا تھی سکتے پیشنٹ کو پرابلم تھی سکتے اے وی وجوہات ہیں کچھ بیماریاں ہیں جنہیں پتھے کمزور تھی جنہیں آسابی بیماریاں میں ہیں جنہیں سوزشالی بیماریاں میں ہیں ہوئی تھی سکتے اندے واسطے ہیں کہ انہیں کچھ آئی دے جنہیں پیشنٹ کو پرابلم ہے پتھے کمزوری وہ کوالیفائیڈ کہیں رومیٹالوجس کو بہترے ملن اندے مطابق اندہ ٹیسٹ وغیرہ کر کے لیٹھے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اندے مطابق والی علاج تھی اسا زیادہ سلف میڈکیشن تھی یقین رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب تو سا نوٹ کی توسی وہ گھٹ لوگ ہیں جڑے کے آدھن لکھانا چاہے دے ہیک بیکل پوچھ گھنے ہیں بھینے ہیک بیکل پوچھ گھنے ہیں میرے سہیلیں سارے شو لے دے ویٹھے ہیں کہ کیا کرنا چاہے دے کوئی مشرار دین دے تھی کوئی عادے کمزوری ہے کوئی عادے انجیکشن لوا گئے نیرو بلیند انجیکشن لوا گئے مطلب ایسا سمجھ دے ہینا چیزا نال مسئلہ حقی ہے اندے چیز میں ہے کہ ہر بندہ مختلف ہے ہر بندے دی بیماری بھی بعض اوقات مختلف ہون دی بلکہ اگر تشخیص ہکو بھی ہے اندے بھی چوئی سٹیجز مختلف تھی سکتے ہیں این واستے انہا کو چاہی دے کہ اپنے علاقے جڑے بھی کوالیفائیڈ ڈاکٹر توڑے کو لویلی بھی ہیں انہا نال مشورہ کر کے انہا دی تشخیص بیماری دی تشخیص انہا دی تشخیص دی تشخیص کر کے ہر ایمن اگر سکی بھیڑا ہیں جڑواں بھی ہیں انہا دی بیماری مختلف ہو سکتی ہے این واستے سیلف میڈکیشن نہیں کرنے چاہی دی اندے سائیڈ ایفیکٹ یا اندے نال پرابلم جڑا سی زیادہ آ سکتے کیونکہ کچھ بیماریاں کچھ دوائیاں جڑے ہیں بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں اے دھیان کرنا چاہیے دے کہ سیلف میڈکیشن نہ کر این طریقے تھے اتائیت کو فروغ مل دے این طریقے تھے جڑنا کیونکہ درد جڑنا بزاتے خود میں تھے سمجھ دا اندار صاحبی میرے انگالنا اتفاق کرے سن کہ ایک انسان واسطے جڑے ہیں بہتر ہے کیونکہ اندر دی خرابی کو محسوس کرنا بھی ہون کوئی تکلیف ہون دی ہے تو وہ جناب دردی صورتی جس بہر زہر تھی تو انہا اے کے پہلے تشخیص کی تھی بہتر ڈائیگنوز ہو انہے بعد کئی جڑنا مستند محالج دے کرنے جڑنا کو پڑھے لکھے کالیفیڈ آدمی کرنے کنسلٹ کی تا بہتر ہے بجائے آپڑی میڈکیشن دے حوالے نال صرف میڈکیشن نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ حکیم صاحب تارک ہوئی تب ہوں سارے لوگ آنے نا آجڑے مریض ہونے انتے ہیں ایسا ایک کھا گی دے حکیم صاحب ایسا ایک کھا گی دے مختلف لوگ بسینن کے ای چیز استعمال کی تھی میں کو فیدہ تھے میری بھیڑ تو ہوں بھی یہ چاہ کر استعمال کر گئے کیونکہ ڈاکٹر کو لویسے یا حکیم کو لویسے آپ نے فیس گنسی پیسے گنسی خرچہ ہو سی لوگ کوشش کرنے کے پیسے بچا مردی روزے رکھیں دے پہنے تھے انہوں کو کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنے چاہتے ہیں اوہ میں جارنا چاہتا ہے غزاد ہے خصوصی طورت ہے ایک ہے جناب رمضان شیف دے اندر پکوڑے سے استعمال زیادہ ہونے بیسند آٹھا جڑا نا بیسند دی روٹی استعمال کی تھی ہوئیں سکتی ہیں تو آڑی جڑنا اور ڈین بھار دی جڑنا پورا کریسی کمی کو جڑی زیادہ حوالے نالے اور تو آپ کو جڑنا محسوس کرنے کے درد دے درد کو بھی کنٹرول کریں سی آج کل جوار باجرے دی روٹی جڑی ہے نا باجرے دا اٹھا جوار دا اٹھا یہ بھی درد کو دور کرنے اور قوت مدافعت کو امپروو کرنے اور این حوالے نال جڑے نا آج کل کنگ نہیں جڑے ایک ہیپیا اجناس مطلب این حوالے نال ان دا اٹھا یا ان دا حلوہ بنا کے بھی باجرے دی روٹی سون دے آسے گے ساگ باجرے دی روٹی ہوں تے چیز بلکل ختم تھے دیویں دے جی ہاں بلکل لاجکل ساڑے کاشتکار زمیدار حضرات بھی کافی گھڑ توجہ کرنے اور شہران دویچی دا رواج اچکل بہو ہی کم ہو گیا لیکن ہون جڑنا تکلیفہ اتنے آگے ہیں کہ ہون ساڑے موالج حضرات بھی الحمدللہ ان ساڑتے توجہ کرن پیگن کہ انہ کو غزائی ہدایات جاؤ این سورت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت بھی ہے رمضان دا مہینہ بھی ہے این حوالے نال جڑنا جاؤدہ استعمال کیتا ہوئیں سکتے جاؤدہ دلیا استعمال کیتا ہوئیں سکتے جاؤدی روٹی استعمال کیتا ہوئیں سکتے جیڑی کے شوگر پیشنٹس واسطے بھی خصوصا شوگر پیشنٹس کو بھی درد وغیرہ زیادہ رہے ہیں بلکل بلکل پٹینہ درد پندلینہ درد جوڑینہ درد وغیرہ ایک ایفیتا ہوئیں دی ہے سمجھے تے اندے ویچ جڑنا جاؤدہ آٹا باجرے دا آٹا اور چنے دا آٹا مکس کر کے اندی جناب روٹی بنا کے استعمال کیتا ہوئیں سکتے ہیں اور باقی سبزی دے حوالے نال خصوصی طورتے کوشش کرے بنا کہ اپنا جے او سبزیاں جنا دے اندر جڑنا جی میں چنے دا دال ہے سمجھے اور ٹنڈا ہے قدو توری انہ چیزیں کریں زر آپ پریز رکھیں نویشل جیڑا ہے نا وہ استعمال کریں جنہیں گوشت میں سالتا ہوتے چھوٹے بکرے دا گوشت وہ استعمال کیتا ہمیں سکتے ہیں مچھلی دا استعمال کیتا ہمیں سا ویٹرامن ایز ایجی نا دے اندار ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب مزید گفتگو کریں سو ویلہ تھی گا ناظرین چھوٹی ایم بریک تاکتہ ہی نویشل سارے ناظر اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی ویلکم بیک ناظرین رمضان ساری سنجان اچوال ایک دفتہ کو خوش شام دے دکسو اور ڈاکٹر حاشد والی صلی اللہ میں پوشنے سے ایسا کیا حمل دے دوران اے جناب مارز ہے جوڑان دا ہے اے کیا زیادہ پریشانی دے دیتی ہے کچھ ہی ہمارا دے دیتی ہے جی بڑا اہم سوال ہے خواتین سنڈے پہ احسان دے حمل دے دوران بیماری دی ویے تو پرابلم زیوے آسکدیں تے حمل دی وجہ تو بیماری اچ پرابلم آسکدیں دو جائے کہ کچھ دوائیاں اینا چھونے جیڑی بال اچ پیدائشی نقص پیدا کرسکدیں تے جڑی بھی خواتین چائلڈ بیرنگ ہے جن جنہ دے یعنی شادی ہے پریگننسی تھیونی ہے انہوں کو چاہی دے کہ وہ پلان کر کے پریگننسی کرن کیونکہ ادویات جڑی چل دی پیونن گھنٹی ہے اچ وہ بھی بال اچ نقصان پیدا کرسکدیں تے ایو جی ادویات بھی ہن جڑی حمل اچ محفوظ ہیں گو کہ وہ بیماری کنٹرول اتنا اچھا نہیں کریں دی جتنی باقی دوائیں کریں لیکن یہ کہ ریشنلائز کرنا ہوں دے کہ این ویلے ساکو رسک کیا ہے تے بینیفٹ کیا ہے تے اے بڑا اہم ہے کہ انہوں کو چاہی دے کہ اپنی پریگننسی ایک تے پلان کر کے کرن دوجہ پریگننسی دے دوران اپنے ریگولر مالج جڑی گائنی آلی کو بھی چیک کر رہا ہوں تے اپنے جوڑا آلی مالج کو بھی چیک کرنے گا ہوں تے ادویات دا بھی لیول تے ٹیسٹ انہوں دے زیادتی سے جڑی خواتین جنہ دے بار بار ابورشنز تھی وین دن انہوں کو چاہی دے کہ او بھی ہیک دفعہ روموٹالجز کو زور چیک کر رہا ہوں کیونکہ باز اے اندرونی بیماریاں کوئی تے مدافع دے نظام دی ہوں دن جنہ دی وجہ تو اے پرابلم تھی دا پہ ہوں دے تے او انہوں کو ٹیسٹ کر کے انہوں دے بھی پریگننسی دے کامیابی دے چانس وات سکدے جنہوں کو بار بار حمل بغیر کئی وجہ دے زائد تھی وین دے تے اے بڑا ہے میں کہ ادویات بھی صحیح ہو من تے انہوں دے ٹیٹمنٹ بھی صحیح ہو گئے تے مونیٹرنگ بڑی ہے میں بیماری دے دوران اگر انہوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تے جیویں وہ مہانہ اپنے الٹرسون واسطے بھی دیں انہوں کو چاہی دے مہانہ ٹیسٹ بھی اپنے کراؤں کیونکہ او ہائی رسک تے ہیں انہوں نے والج پیدایشی نقص پیدا تھی سکتے ہیں انہوں نے حمل زائد تھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں کو ساں پریونٹ کر سکتے ہیں بچاؤں کر سکتے ہیں بلدب جیلے لیسا کو پتہ ہے کہ ان دا ساں بچاؤں کر سکتے ہیں اے پیشنٹ ہائی رسک تے ہیں وہ پیشنٹ کو چاہی دے کہ ریگول فالو اچھا ایک ایسی بیماری ہے جوڑا دی درد دی سا گل کرنے ہیں گھنٹیا دی گال کرنے ہیں کہ میں نے سنا کوئی بند آ دا ہوئی کہ میں ٹھیک ہاں یعنی کہ کچھ ٹائم میڈیسن گی دی یا تھوڑی ایکسرسائز گی دی اور کچھ ٹائم ریلیف تا ملوین دی تھی لیکن والو ہون نظر آن دے کوئی جوڑا گٹیں کو پکڑی ویٹھے تھیا کوئی بازو کو پکڑی ویٹھے تھیا کوئی کو کچھ مسئلہ ہے بیا مطلب ختم تھی انہوں نے کیا نہیں بیماری جی بڑا اچھا سوال ہے ساری کل پیشنٹ آن دے نے پوچھتے ہیں اگر دوسرا فرینکلی سٹریٹ فارورڈ آنسر پوچھتا ہے دا آنسر ہے نو لیکن ان دے واسطے بڑی اچھی عدویات آ چکے ہیں جیڑی بیماری کو بڑا اچھا کنٹرول کر گئے دیں بدقسمتی نالو عدویات جیڑی بہو مہنگی ہیں پاکستان دے حساب نال مطلب تقریباً لاک تو ڈو لاک روپے مہینے دے خرچہ تھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ عدویات نسبتاً سستی بھی ہیں دیفرنٹ کمپنی سستی پروائیڈ کر دیں نہیں دیفرنٹ کمپنی نہیں اصل انہیں دی ایک تو جیڑی اریجنل کمپنی انہیں دی دوائی ہیں باروں امپورٹ تھی کہ آنے پاکستان اچھ خوشکسمتی نال موجود ہیں او ایو جی دوائی ہیں کہ مطلب تساہ ایک دو دوزز لوا گئی دیت والسال ایک تو کوئی پرابلم کوئی نہ تھی سی پاکستان اچھ خوشکسمتی نال اے عدویات موجود ہیں تاہ سام پیشنٹ کو اے آفر کرنے پہ ہیں لیکن چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اندے چھے لوگان دی جیب اتنی زیادہ نہیں رہ دی زیادہ تر پیشنٹ جنہیں ساڑے اندے تیام ہیں لیکن کچھ سستی عدویات بھی ہیں جنہیں دنال بیماری کنٹرول تھی سکتی ہیں میں پہلے جی میں آرز کیتے ہیں کہ اندہ ریگولر مانیٹرنگ اگر توڑی بیماری ٹھیک بھی چل دی پہی ہے اندے علاجی دو تراندی عدویات ہیں لیکن فوری اثر آلی ہے لیکن ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز ہیں جیڑی بیماری دی جڑ کو پکڑ گن دیں مریض دے سیمٹمز کو بھی کنٹرول کریں دیں اندروں پرابلم نہیں آمنے دیں گنٹھیا لے مرض دے تو ساں اگر مریض دے ریکھ سو اندے جوڑ جوڑ ویندیں تیڑھے تھی وید ان اوہ روٹی نہیں توڑ سکتا روٹی نہیں کھا سکتا کم تو ودہ لکھنا خاتون نکل کم لکھنا لکھانے کر سکتا خاتون ہے تو اندہ پروبریم ہے اندہ صوبار سوٹ روٹی نہیں پکا سکتی اگلے سٹیپ تے اوہ روٹی کھا روٹی نہیں سکتی اسا ان کو بچاؤں کر سکتے جہاں پہلے توڑی کوئسٹن ہے اندہ آنسر تے سٹیٹ فاراڈڈ ہے کہ اگر تو ساکھو کہ اے دوائی کھا گی دیتا آئندہ ختم تھی یعنی کہ اے بیماری ختم تھی ہونا لی کہنی گھٹ کی تھی بان سکتی ہے ایکسرسائز دے تھرو اپنا وی آف لیونگ ایسا بدل سکتے ہیں وی آف لیونگ کی میں بدلنے تھی تاکہ این بیماری کو گھٹ تو گھٹ کی تا بنے تھی ایسا آپ نے کم روٹین وائز کر سکتے ہیں اندر بڑا اہم رول ہے فیزیو تھرپیس دا تا اککوپیشنل تھرپیس دا فیزیو تھرپیس تو اکو ایکسرسائزز وغیرہ ایسا سی اکوپیشنل تھرپیس تو اکو ایسا سی کہ تسا اپنا اکوپیشن جیدہ تسا کم کرنے اندر کیا کیا موڈیفکیشن کرو ملکہ فارس کی تا دروازہ ہے اندر ناو بے گھوامن آلی اندر چونکہ ہاتھ ہی ہو جائے کوئی نہیں کہ تسا ہن کو نہیں گھما سکتے تو اندر چینج کردے تاکہ دباؤ دیکھے کر سکتے یہ میں ٹائلیٹ کیا چینج کرنی ہے اس ساری چیزیں تو ایکسرس کر کے فیزیو تھرپیس تو اکو ایکسرسائز دیسے دے اگر وزن زیادہ ہے سپیشل میری بھینی گیرسا شو لے دے ویچن تھے اور یقین ان کھانے بڑاونا جبھی افتاری داویلہ نزدیک ہے پیا تو تسا جناب جی کوشش کرے سو بہن کے کھانا کہنا بڑھے سو یعنی زمین تباہ کے نام بڑھے سو اچھا تھوڑا رکھ گیا اگر بعض لوگوں پرابلم میں ہوندے کہ کھڑے زیادہ دیر کھڑے رامن پرابلم ہوندے اندر حل لے کہ کھڑے دیر کھڑے رامن اپنی موڈیفکیشن کرن تبدیلی کرن اپنے حالات دے مطابق حکیم صاحب کیا ودھارہ کرے این حوالے نال ایسا ہے کہ ویٹ بھی اگر زیادہ ہے اندر قدرتی نارمل حوالے نال جڑے نا آئی کل ایک عام نسخہ ہر بندے دے زبان دے ہوتے ہوندے جیندے چھ لیمو دا استعمال زیادہ ہے سمجھے گرم پانی کھنگی نو بہتر ہے کہ سبز چاہ دا کہوا بنا گی نو نہیں تا پانی بوائل کر گی نو بوائل کر کے ایک کپ یہ گلاس پانی دے دو چمچ نیبو نہیں چوڑو ایک چمچ شاہد ملا کے جڑے نا اور پودینے دے چند پتے چند پتے پودینے یعنی افتار دے باد یا روزے کل پہلے سہری دے کل پہلے افتار دے ٹیم بھی کر سکتے افتار تو باد بھی جڑنا کر سکتے تاکہ اے توڑی اندر دے چربی کو بھی ڈیلیوٹ کرے سی اور دو جھائے اے کے ویٹ جڑنا توڑا ودہ ہوئے او کوئی کم کرے سی پیٹ بھی اگر کئی دی پیٹ ودہ ودہ یا توند نکلان دی یہ کچھ مردنے اندر تو او کوئی جڑنا اے کنٹرول کرے سی اے کر سکتے ہی وے اور اندر علاوہ درد کو کنٹرول کرنے وہاں سے خصوصی طورتے جو میں ڈاکٹر سب درسینے پہان میں اندر علاہ اضافہ کرے ساں روغن سیتون دا سیتون دا تیل جڑنا اے ہے کہ اندرونی طورتے جڑنا جلد دی جڑی خوشکی ہے او کوئی دور کرے سی چکنائی کوئی قیم رکھے سی کھا سکتے ہیں مالش ضروری نہیں اس ایک زمانے ہوندہ ہے سپیشل لوگ جڑانے داد ہوندہ ہے اس پیشل مالش کروے میں جی مالش کرینے پہنے مالش دی بھی کچھ طریقے ہن بارہ لوگ کر سکتے ہیں خصوصی طورتے ہی کو جڑنا فور دے تور دے ہوتے خوراک دے تور دے ہوتے جڑنا ہی کوئی استعمال کرنا چاہیے لو چمچ روزانہ صبح اور لو چمچ رات کو اگر ان روزانہ آج کل چل دے پہن تا افتاری دے بعد تراوی پڑھنٹو بادرات کو سمدے ٹیم جڑنا دردیں نے مریض حضرات جڑنا لو چمچ زیتون دے تیل پی گھدہ بنجے ایمیں ہی لو چمچ تو انہوں دا صبح تک انہوں دا درد جڑنا ایک کنٹرول کی طرح سکتا ہی حوالے نال اور ان دے علاوہ درد اگر پٹھن دے بیچے جو میں ڈاکٹر سب لسنے پین کے شولڈر پین وغیرہ ہو گئے یا کہیں جوڑ دے والے نال تب پانی بوائل کر کے گرم کر کے قدر نمک ملا کے ان دی ٹرکور کی تیوانے سکتے ہیں اچھ اگر بہن زیادہ تارد ہوئے تھے اکثر لوگ ہی وہیں کرنے تھے جی ٹرکور کر سکتے ہیں انہوں کو بلکل ہاٹ پیکس بھی مل دیں سرجیکل سٹورز تو مل بے دیں انہوں کو گرم کر کے یا جی میں حکیم صاحب پانی دادے پین پانی یا جی میں توارکور فیسیلیٹیز ان دوسروں میں گرمائش پہنچا سکتے ہو گرمائش نہ لے تھی اندے کے بلڈ سپلائی بدی ہے پیشنٹ کو تھوڑا بیٹر ریلیف فل دے کپڑا اس طریقے کر کے جڑنا گرم کر کے او بھی لاسکتے ہیں تو سنگ کے او بھی کر سکتے ہیں بندہ باقی اندے علاوہ جڑنا سارے کول جی میں روگا اپنا تیل جڑن تیل سفیاد جسیا تیل اندہ تیل جڑنا خصوصی طورد ہوتے اندی مالش کیتے ہوئے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جینا لوگوں کو مسئلہ ہوئے تھیا مالش بھی کر سکتے ہیں اور تیل جڑے ہیں سفید تیل کالے تیل اندہ آئل جینا آئل نکال کڑھوا کے اور یہ بھی مالش واستعمال کی تواسل زیتون دا تیل بھی ہے روغن بادام کو استعمال کی تواسل زیتون دا تیل جڑنا روغن زیتون جڑنا او زیادہ استعمال کی تواسل دا باقی بے بیوی عدویات ہیں جی میں کہا ساڑے درختان دے تیل پیلے رنگ دی بوٹی ہون دی ہے اچھا درخت دا کوئی دام بھی ہے ہر درخت تقریباً مل سکتے ہیں بیری دے درخت بہو زیادہ ہون دی ہے کیک کر دے درخت دے اتے مل سکتے ہیں تو ہر بندے نے دیہاتاں چھ ڈٹیو سی شہران چھ گھران چھ بھی باز کا نرسریان دے اندر بھی درخت دے پیلے رنگ دی بوٹی ہے کہ او کو آن دن امبر بیل دی بوٹی ٹھیک ہے سمجھے نا او کو گھن کے اندہ پانی بوائل کر کے اندہ ہی ٹکور کی تیوان سکتی ہے اندہ بوٹی دا کوٹ کے گودا کے ان کے اتے جڑا نا او کو بدھا بن سکتا ہے پٹی کی تیوان سکتی ہے اندہ والے نال اندہ آئل بڑا کے کٹ کے جڑنا او وی جنب اندہ مالش کی تیوان سکتی ہے جڑے حکمہ صاحب ہونے تھے حکیم صاحب آنے اندہ پر لکار رہنے تھے کہ کچھ جناب جی آنے راز ہونے چاہتے ہیں لیکن کوشش ہونے نا دے کہ ہر چیز ناظرین شیئر کی تیوانے تھے بہت شکریہ آکھ سو اور ڈاکٹر مشتبہ سانہ الہن ڈاکٹر مشتبہ کیا میسیج دیوانا چاہتے ہو آپ پر دیکھنا لیں کو کیا آکھنا چاہتے ہو جی بس اے ہے کہ سادہ زندگی دے طریقے رہا سن سادہ غزا کھا سن تے جسمانی طورت ایکٹیو رہا سن تو بہتر رہا سن یہ لبے لباب ہے سارے یعنی بڑی خوبصورت گیال کی تی ہے کہ سادہ رہونے بھی اور سادہ کھانا بھی ہے یعنی وی آف لیونگ بھی سادہ ہونا چاہتے ہیں اور کھانا کھان دے ہو بھی سادہ ہو سی تو والا جیکنہ تاری سہت بہتر رہا سی بابا ہوں شکریہ تو سا تشریف کھینک ہے ایسا کو واقع دیتا تو والا بھی شکریہ جناب تشریف کھینک ہے اندنال ہی ناظرین ایسا چل دیں پہ ہیں بریکتے بریکتے بعد واپس سادہ جناب سادہ اگلا جڑا سیگمنٹ ہے پہ دین اور دنیا اندر سٹارٹ تیوے سی اور سارے جناب تک پتہ ہے کہ عالم بھی ہونے تھے اور اندر علاوہ سارے نادخواہ بھی ہوسن چل دیں ایسا بریکتے